کہ انسان کا جو ڈیوریشن ہے زندگی کا وہ بڑا کم نظر آتا ہے جیسا جیسا زمانہ قیامت کے خریب ہوتا جائے گا لیکن جنوں کے بارے میں جو ہمیں تفصیلات ملتی ہے تاریخی واقعات ملتی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ ان کے زندگیاں بڑی لمبی لمبی ہوتی ہیں کافی لمبی لمبی ہے جس لئے قرآن مجید میں بھی انسان کے لئے ورڈ آیا ہے خلیفہ جس کا ذکر صورتوں میں آیا ہے کہ خلائف یعنی مطلب ہے کہ ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن ایک جنریشن کے بعد دوسرا جنریشن گدشتہ زمانے میں نو سو پچاس سال تک بھی جیسا نو علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے دعوت کا کام نو سو پچاس سال کے تو اس سے اندالت ہوتا ہے کہ کتنی بڑی بڑی عمریں تھی لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے گزرتا جائے گا ہماری عمریں بھی کم ہوتے چلے جائیں گی لیکن جنوں کے بارے میں ایسا کوئی ورڈ ہمیں نہیں ملتا جیسے انسانوں کے بارے میں جنریشن کا ذکر ملتا ہے جنوں کے بارے میں ایسا خاص طور سے ورڈ نہیں ملتا اور بھی جو تاریخی واقعات ہیں جن جب آتے ہیں تقریباً پورے انڈیا کے الگ الگ جنوں سے مجھے بات کرنے کا موقع ملا ہے بنگال کے جن ہوتے ہیں ماراتھی کے اور ٹیمل کے کنڈا کے نورٹ انڈیا کے تو جب ان سے ہم گفتگو کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری انفارمیشن اگرچہ کے علماء اکرام نے کہا کہ اننیسیسری گفتگو سے پرہز کریں زیادہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے اس میں ہماری آفیت ہے تو اکثر جن جھوڑ بولتے ہیں ان کی پوری باتوں پر بھروسہ نہیں کیا سکتا لیکن کچھ سرکمسٹینشل ایویڈنسز ایسے ہوتے ہیں جو قرآنوں سے نہیں ٹکراتے ہیں تو اس کی روشنی میں کچھ ہمیں انفارمیشن ملتے ہیں علاج کرنے کے لیے جب ہم وہ علاج کرنے جاتے ہیں تو اس وقت پر کچھ انفارمیشن ہمیں کام آتے ہیں تو اس حد تک ہم سوالات کے جوابات لے سکتے ہیں اس دوران جو ہمیں انفارمیشن ملتی ہیں یہ مانتے ہوئے کہ اکثر جن جھوڑ بولتے ہیں بہت زیادہ جھوڑ بولتے ہیں لیکن پھر بھی ایسے تواتر کے ساتھ کئی خبریں آتی ہیں اور اس کو علماء اکرام نے کہا کہ ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تو اس لحاظ سے لیکن مرنا ہے کوئی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جن کے بارے میں یہ اخیدہ رکھے کہ ان کو ایسی کچھ صلاحیت ہے کہ مرتے نہیں ہیں یہ کسی کے غلبے میں نیات ایسی بات نہیں اللہ تعالی ہر چیز پر خزکنے والا ہے ہمارا ایمان ہمارا بھروسہ اس اللہ پر ہے تو ہم کو ڈرنی کی حضر ہوتے ہیں ایسے مخلوقات جو اشرف المخلوقات کی کیٹیگری میں نے ہم کو اللہ تعالی نے خیر امت بنایا ہے تو پھر ہم کو کسی بھی اعتبار سے انسان کو جو قرآن مجید کا ریڈر ہو قرآن اس کو ایک ایسے اٹھان دیتا ہے کہ وہ حساس سے کم تری میں اس کے جانے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تو یہ فائدہ ہے قرآن مجید پڑھنے کا یہ فائدہ ہے صحیح احادث کو پڑھنے کا اس لئے ہم کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی خسم کا فوبیا ہو خوف ہو قرآن اور صحیح حدیث میں آجائے انشاءاللہ اس میں شفاہ ہے ہمارے لئے اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئے پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئے پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے